بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کو پہنی کے ذریعے پیدا کرنے کے عمل کو 2 absolutely کہتے ہیں یعنی جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اسے ہائیڈرو لیکسٹی کہتے ہیں انڈ انڈسٹری اور انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے پانی ان ہومز ہومز میں کیسے کہاں استعمال ہوتا ہے ایگری کلچر میں کہاں استعمال ہوتا ہے پلانٹس نیڈ واتر جو پودے ہوتے ہیں ان کو بڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے آور فارمرز یوز ایٹی ایٹ پرشنٹ آور فریش وارٹر ان فیلڈ تو گرو کراپس اینڈ ویجیٹیبلز اٹھاسی فیصد جو پانی ہے جو ساف پانی ہے جو فریش وارٹر ہے وہ کسان استعمال کرتے ہیں کس کے لیے کراپ کے لیے اور ویجیٹیبل اگانے کے لیے ایز ای سورس آف انرجی ہائیڈرو الیکٹرسیٹی جیسے کہتے ہیں جو پوٹینشل انرجی ہوتی ہے یہ کسی بھی جسم کی جو اس کی پوزیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں پوٹینشل انرجی آ رہا تھی جیسے اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو کہوں کہ پانی کو بند لگا کے بہت زیادہ سٹور کر لیا رہتا ہے یعنی ہائٹ پہ پانی جو ہے وہ ہائٹ پہ جمع ہو جاتا ہے پھر ایک پائپ کے ذریعے اس کو نیچے کی طرف بہایا جاتا ہے پانی سپیڈ سے جاتا ہے اس پائپ میں سے یا ٹنل میں سے اس کے آگے جو ہے وہ جنریٹر لگا لی جاتے ہیں یا ٹربائنز لگا لی جاتی ہیں اس سے پھر بجلی پیدا کی جاتی ہے یہ میں نے شورٹ سا بتایا جاتے جیسے آپ کی کلاسیز بڑی ہوتی جائیں گی اس ٹاپک کو آپ مزید جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے ٹربائنز انٹرن رن جنریٹرز دیٹ پروڈیوز الیکٹرسٹی ویچیز کارڈ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پاکستان میں یہ پانچ ایسے پروڈیکٹس ہیں جو کہ مین ہیں باقی چھوٹے چھوٹے کافی ہوں گے انڈسٹریز میں کہاں استعمال ہوتی ہے انڈسٹریز یوز وارٹرینہ نمبر آف ویز بہت سارے طریقوں سے انڈسٹری میں بھی استعمال ہوتا ہے پانی بیوریج بیوریج جیسے بوتلیں وغیرہ یہ پانی کے مشروبات جتنے بھی مشروبات ہیں انڈ فوڈ انڈسٹریز یوز وارٹرینہ راہ میٹیریل بوتلیں جوز وغیرہ یہ بیوریج کہلاتے ہیں اور ان میں راہ میٹیریل کے طور پر پانی استعمال ہوتا ہے فیکٹریز یوز وارٹر ٹو کلین اینڈ واش میٹل سرفیسز ہیوی مکینیکل کمپلیکسز یہ جو بھاری مشینیں ہوتی ہیں یا جہاں بھاری مشینیں بنتی ہیں یا جہاں کام ہوتا ہے یا بھاری جو مکینیکل کام ہوتا ہے جہاں پر مشینی کام ہوتا ہے وہاں پر بھی پانی استعمال ہوتا ہے جہاں پر آئل ریفائن ہوتا ہے یعنی کروڈ آئل جو ہوتا ہے یعنی راہ فارم میں جب آئل نیچے زمین سے نکلتا ہے پھر اس کو ریفائن کیا رہتا ہے تاکہ وہ استعمال کے قابل ہو تو وہاں پر بھی پانی استعمال ہوتا ہے نیوکلیر رییکٹرز نیوکلیر رییکٹرز یہاں پر یہ نیوکلیر رییکشن سے جہاں پر بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ نیوکلیر رییکٹر ہوتا ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے بھی پانی استعمال کیا رہتا ہے ٹڈ بٹ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ پیپل آلسو یوز وارٹر فور وارٹر سپورٹ سچے سویمنگ فیشنگ سیلنگ ایکسٹرہ وی کین انجوائے وارٹر سپورٹ ان وارٹر پارک وارٹر پارک میں ہم جو ہے وہ یہ سپورٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں کہتا ہے ہوتو کنزر وارٹر ہم پانی کو کہتے بچا سکتے ہیں یہ نیچے ہمیں کچھ ٹپس دی ہوئی ہیں turn off the tab when you brush your teeth or take water in a tumbler ٹھیک ہے آپ کیا کریں کہ اب جب آپ brush کر رہے ہوں تو پانی کو کسی برتن میں لے لیں ٹھیک ہے اور جو tab اس کو بند کر دیں wash fruit and vegetable in a bowl کسی bowl میں جو ہے وہ fruits and vegetables کو دویں بجائے اس کے کہ آپ نال کھولیں اور اس کے نیچے اس کو دونا شروع کر دیں don't wash dishes under running water running water کے نیچے برتن بھی نہ دویں only use washing machine with a full load washing machine میں full load ڈال کر ہی اس کو استعمال کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے پانی پورا بھرا ہوا ہے اس میں اور آپ نے صرف دو کپڑے اس میں ڈالے ہوئے اس سے بھی پانی کا زیاہ ہوتا ہے if you have a lawn water or water water it early in the morning اس کو صبح صبح پانی دیں اور late in the afternoon یا شام کو دیں so the sun would not evaporate the water تاکہ پانی جو ہے وہ evaporate نہ ہو سورج کی تپچھ سے check regularly the leaks in water pipes and get them repaired immediately اگر کہیں کوئی leakage ہو پانی کی چاہے کوئی نل ہو چاہے کوئی پائپ ہو تو وہ leakage کو بروقت جو ہے وہ ٹھیک کروائیں سائنس ٹیکنالوجی اور سوسائٹی والے پورشن میں میں بتایا کہ پیپر میلز یعنی جہاں پر پیپر بنتا ہے oil refineries میں نے بتایا جہاں پر oil refine ہوتا ہے chemical industries heavy mechanical complexes and nuclear power plants should conserve water by reducing water water use recycling of water and reusing water یہ ہمیں پہلے بھی پیپر چیپٹر میں بھی یہ طریقہ بتایا تھا کہ جو resources ہیں ان کو بہتر استعمال کرنے کے لیے ہمیں reduce reuse and recycle کا جو method اس کو adopt کرنا چاہیے تو یہاں پہ بھی دوبارہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو natural resources ہیں یا جو بھی resources ہوتے ہیں ان کو conserve کرنے کے لیے ہمیں ان کو follow کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہمارا یہ topic ختم ہو جاتا ہے کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی آپ کا آپ کی رائے ہو اس ویڈیو کے بارے میں تو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا thank you very much